جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں انکسٹی کا شو تو اس ویڈیو میں بات کریں گے آج ہوئی انکسٹی شو کے سبی ریزلٹ کے بارے میں اور یہ ویڈیو بہت سے زیادہ انٹریسٹنگ ہوگی اس علاقہ تک ضرور دیکھئے تو شو کی سٹارٹنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بومنس کا بیٹر رویل جو ہم پر کافی زیادہ سپرسٹار تھے اور اس میچ میں ہمیں زیادہ دومنس دیکھنے کو ملتا ہے رکیل گنزالیز اور ہی گئے ریپلی کی طرف سے جو کی ہم پر چار چار ایلیمنیشن کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو یہ ایلیمنیٹ کر دیتی ہیں لارچ پائنل فور سو کچھ ٹارٹ کی بات کریں تو یہ ہم پر گیز ہوتی ہیں کیسی کینر امزارو ڈکوٹا کائے شوٹ سی بلیک آٹ اور کینڈی سلیرے جہاں پر گیز یہاں پر اینڈنگ میں شوٹ سی بلیک آٹ کو ایلیمنیٹ کر کر اس نچ کو کینڈی سلیرے جید لیتی ہیں جس کے بعد جانی گرگانو بھی آتی ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے اور گیز یہاں پر اوفیشیلی کنفرم بھی ہو چکا ہے کہ آپ کو اینڈی سلیرے میں دیکھنے کو ملے گا کینڈی سلیرے ورسے ایو شرائع کے بیچ مائچ اس کے بعد گیز میں جیک ایٹلیس ورسے ٹوماسو جی ایمپا کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر شروع میں جیک ایٹلیس تو کافی زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ڈومینیٹ کرتے ہوئے اس مائچ کو جیت لیتے ہیں اپنا فنیشر لگا کر ٹوماسو چیامپا اور گیز دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ دے گا کیا کہ ٹوماسو کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے اس کے بعد گیز میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹیک ٹیم میں جو کی ہوتا ہے ڈینی برچ اینڈ روڈک سٹرانگ ویسے فیبی اینچر اور راہول مینڈوزا کے بیچ اور گیز اس مائچ کی خاص بات یہ ہے چاروی سچے الگ اگلی تیک ٹیم کو پرزینٹ کر رہے تھے اور گیز اس مائچ کی شرط یہ تھا ذو بھی ٹیم اس مائچ کو جیسے کہ وہ نیکس atraپ ہی اپنی اور جل تیک کین کے ساتھ انترسٹر نہیں کو فیش کرے گی اور اور اس مائچ کو جیسے جسے وہی تیم فیش کرے گی اینڈا سی چی اپنی سکتے کو ایک مارڈ nadسٹسٹو رابが میتے ہے מה زیادہ انپورٹنٹ ہا مائچ کی result کے بات کرے تو اس کے بعد میں میں دیکھنے کو ملتا ہے نیکسٹ میچ جو کی ہوتا ہے ڈیمن پریسٹ و آسٹین تھیوری کے بیچ اور یہ بھی ایک ٹھیک 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 سا سمیچ تھا اور گئیز اگر ہم بات کرے اس میچ کے ریزر کی تو گئیز یہاں پر اپنا فنیشر لگا کر اس میچ کو جیتے ہیں ڈیمن پریسٹ میچ ختم ان کے بعد ان کے پیچھے سے آکر اٹیک کرتے ہیں جونی گرگانو اور گئیز انہوں نے اٹیک اس لیے کیا کیونکہ آپ کو ٹیک آور میں جونی گرگانو ورسے ڈیمن پریسٹ کے بھی چیمپنشی میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد ہمیں بیٹسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر چیلنجر اور چیمپنس کے بیچ ہمیں تقرار دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد گئیز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نیکسٹ میچ جو کی ہوتا ہے ریچ ہالنڈ پرسی کسی لوک سوپر سٹار کے بیچ اور گئیز اس میں بھی زیادہ کو سبتانے کے لیے ہیں ریچ ہالنڈ پر آسانی سی اس میچ کو جیت لیتے ہیں اس کے بعد گئیز بات کر لیتے ہیں مین ایونڈ کی جان پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والا تھا فرسٹ ایور ایلیمنیٹر گانڈلیڈ میچ اور گئیز اور اس میچ کی سٹارٹنگ کرتے ہیں کائلو رائلی ان کوشیڈا اور گئیز یہ دون اچھی پرفارمنس دے رہے تھے تب ہی ہم پر دوسرے پارٹیکسپینڈ آ جاتے ہیں جو کی ہوت ملتے ہیں یہاں پر برونسن ریڈ اور گئیز ان تیروں کے بیچ اچھا میچ چلتا ہے تب ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میچ میں انٹیفیرنس کر دیتے ہیں گئیز ویلوٹین ڈریم جس کا فائل اوٹھا کر برونسن ریڈ انہیں ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد گئیز یہاں پر کیمران گائن پر موٹک ڈیوچر وغیرہ بھی آتے ہیں اور ہم ریزر کے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کائلو رائلی ایک ایک ایکر سب ہی سپر ملتا ہے کہ کائلو رائلی کی طرف اور اس طریقے سے آج کا اینکسٹی شوک ختم ہو جاتا ہے تو گئیز اوورال پورے شوکی بات کریں تو آج کا شوک کافی زیادہ اچھا تھا میچ اس کی کالیٹیز زیادہ اچھی تھی اور گئیز دیکھتے ہیں نیکسٹ بک ہمیں اینکسٹی شوک پر کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو گئیز یہ بس ویڈیو بھی یہیں تک تھی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی تو گئیز اس ویڈیو کو لائک کیمنا تو کمینٹ کر کے کیا مجھے ضرور بتانا آپ کے ساتھ سے اینکسٹی شوک ایسا تھا اور گئیز ساتھ ایزال آپ کو سبسکرائب اور نوٹفکیشن بیل ایکن کو آن تاکہ آپ کو ہمارے چینل پریسی ڈبلی ڈبلی سے جوڑی ساری باتیں جاننے کو ملتی رہے ہیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو